ڈیر سٹورنٹس اسلام علیکم کلاسس کے اردو چپٹر نمبر فورٹین پیش نمبر فورٹی سکس نظم کا نام ہے بڑھیا کا دیا میں آج آپ لوں کو بڑھیا کا دیا کے بارے میں آپ لوں کو نظم پڑھوں گا اور اس کا تشریف کرلوں گا تو آپ یہاں سے دیکھیں بڑھیا کا دیا کا نظم خوجہ محمد عطف حسین حالی نے لکھی ہے حالی اٹھران سو اٹھتیس ایسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے انہوں نے قومی اور نیچر شاعری کی بنیاد ارکھی بچوں کے لئے انہوں نے بہت سی قومی وطنی اور نصیحت اموسن زمین لکھی ہے حالی نصر بھی لکھتے تھے ان کی زبان آسان صدا اور شیرین ہے انیس سو جودہ ایسوی میں یہ افتاب علم ہمیشہ کے لئے غرف ہو گیا افتے کے نظم جھٹ پٹے کے فاقت گرسے ایک میٹی کھا دیا ایک بڑھیا نے سر رہنا کی روشن کر دیا تاکہ رہ گر اور پردیسی کہیں ٹھوکر نہ کھائیں رہ سے گزر جائیں ہر ایک چھوٹا بڑھا شاعر فرماتے ہیں کہ ایک بڑھیا نے شام کے وقت سڑکی کنارے ایک میٹی کا دیا جا کر رکھا تاکہ راستے پر چلنے والے پردیسی نہ ٹھوکر کھائیں اور آسنی سے ہر ایک چھوٹا بڑھا اپنے سفر پی کر لیں یہ دیا بہتر ہے ان جڑوں سے اور اس لہم سے روشنی محلوں کے اندر ہی رہیں جس کی صدا شاعر فرماتے ہیں کہ یہ میٹی کا دیا ان روشنوں سے ہزار درجہ اچھا ہے جن کی روشنی ہمیشہ گروں کے اندر ہی رہتی ہے گر نکل کر ایک ذرا محلوں سے باہر دیکھیں یہ اندیرہ گفتار و دیوار پر چھایا ہوا ہے شاعر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی امیر گر سے باہر نکل کر دیکھیں تو پورے زمین پر اندیرہ چھایا ہوا ہے مسافروں اور راستے چلنے والوں کو کافی مشکلات پیش آتی ہیں سرخ رو آفخ میں وہ رہنما منار ہے روشنی سے جن کی ملاہوں کے بلے پار ہے آخری شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ روشنی کے مناروں سے جہاں چلنے والوں کو اپنے سفر میں کمیاب ملتی ہیں وہی کام یہ مٹی کا دیا بھی مسافروں اور راہ گروں کو دیتا ہے اور وہی اپنے منزل تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ نظم جو کس نے لکھا خوجہ محمد عطاف حسین حالی نے اور آف کو یہ صاف سترے کے ساتھ اپنے کاپی پر لکھنا ہے خوشخط کے ساتھ لکھنا ہے اور اس نظم کو بار بار آف پڑھائے کر لو نظم کے ساتھ ٹھیک بیٹا تو آف نیچے اس کا الف اسمانی دیکھیں جھوٹ پٹے کا وقت سورج جھونے کا وقت سر رہ راستے پر ملاح کشتی بان جھاٹ فنوسیہ تارہ گف اندیرہ سخت اندیرہ آفاؤ اسمن کے کنارے یا دنیا سرخڑو کمیاب ٹھیک آج ہمارے یہ نظم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں میں اس بوریے کا یہ کا سوال کے جواب لکھ کر دوں گا تب تب خدا حافظ و السلام علیکم